اب جو اللہ کا ولی ہے ان سے پیار کریں اور پیار بھی ٹوٹ کے کڑیں یہ جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہوتی ہے یہ انسان کو ایمان عطا کرتی ہے یہ اولیاء کی محبت اللہ کا قرب دیتی ہے رب کریم کے بندوں کی صحبت بندے کو اللہ والا بنا دیتی ہے قرآن مجید نے دیکھے کس انداز میں ولیوں کی عظمت بیان فرمائی فرمایا اعلیاء خبردار ہو جاؤ اِنَّا اولیاء اللہ بے شک جو اللہ کے ولی ہے لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ کبھی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کبھی غمگین بھی نہیں ہو ساری دنیا کو خوف ہے برادری کا لوگوں کا حکومتوں کا اللہ کے ولی کو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کا خوف ہے لیکن شرط قرآن نے یہاں بھی ساتھ بیان کر دی فرمایا ولی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہوتا ہے اللہ زین آمن وَقَانُ يَتَّقُونَ اور وہ متقی پریزگار ہوتا ہے متقی متقی میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا روزہ رکھنے والا نہیں ہوتا متقی گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے گناہ سے بچنے والا متقی پریزگار جو باریک باریک چیزوں سے بھی بچے باریک باریک چھوٹا گناہ کرنے سے چھوٹا گناہ کرنے سے بھی بچے ذرا سی کتائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں کہ یا اللہ کا ہی غلطی ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور جو بے دھڑک گناہ کرتا پھرے سرعام عورتوں سے ملاقات کرے اور سارے گانے باجے تماشے کرے کہاں سے آرہا ہے حلال رہاں کی تمیزی نہ کرے وہ کیسے اللہ کا ولی ہو گیا جب قرآن نے شرط لگائی وَقَانُ يَتَّقُونَ وہ متقی پریزگار ہوتے امام احمد بن امبل بہت بڑے امام گزرے رحمت اللہ تعالیٰ اور اس وقت مدینے اور مکہ میں اس ہمارے زمانے میں مدینے اور مکہ میں جس آدمی کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے وہ امام احمد بن امبل ہے گویا اس وقت بھی مکہ اور مدینے میں جن کا فتوہ چلتا ہے وہ امام احمد بن امبل ہے لاکھوں دیسے زبانی یاد تھی اور بغداد سارا ان سے فتوے لیتا تھا امام صاحب سے کسی نے پوچھا حضور کا بھی پریشان بھی ہوئے فتوہ دیتے فرمانے لگے ایک بی بی آئی تھی مسئلہ پوچھنے بڑا پریشان کر گئی ایک بی بی مسئلہ پوچھنے آئی بڑا پریشان کر گئی لوگوں نے کہا حضور بی بی فرمانے لگے میں نے گھر کے اندر جگہ بنائی ہوئی تھی ایک پردہ لٹکتا تھا اس طرف میں بیٹھتا تھا اس طرف اگر کوئی عورت مسئلہ پوچھنے آتی تو پردے کے اس پار بیٹھ کے وہ بات کرتی روٹین میں عورتیں طلاق کے مسائل گھر کے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے تھے ان پر سوالات پوچھتی تھی میرے خانون نے مجھے یوں کہہ دیا ہے تو اس کا کیا حال ہے تو میرے بیٹے نے مجھے آکے بتایا فرماتے میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا جی بوڑی سی عورت ہے وہ کہتی ہے میں نے امام صاحب سے سوال پوچھنا ہے فرماتے پردے کے پیچھے بٹھایا میں بھی بیٹھ گیا تو بی بی آئی اور جچے تلے لفظوں میں فٹا فٹ اس نے بات شروع کر دی ولی کی کرامت یہ تھوڑی ہے کہ جب سے میں گیا ہوں پھوک مروائیہ تو میری دکان بڑی چلی یہ کوئی علامت ہے ولی یوں نے کی کس چکر میں پڑ گئے اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر سرور ڈال دے رسول اللہ کی محبت کا ولی اللہ کی علامت اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود اسے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کہ تجھے جلوہے یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے مشکل کر دے تیرا مرنے کو دل کرے تیرا دل کرے کہ مروں گا تو محبوب کے جلوے پھر سے نظر آئیں گے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق یہ کوئی ولایت کی علامت ہے کہ میں وہاں گیا تو موجود لگ گئی کیا مطلب ہے کبھی نہ غفلت چڑھ جائے نا دلوں پہ اللہ کے ولیوں کی صیرت پڑھنی چاہیے اتھے روز کوئی نا کو بابا پھاڑ کے لائم دینے کرنے تو اڑا بابا ہے میں کہی واری پہلے میں آکے ہیں میں کہا ساڑھا ہے نا بابے نہ ساہے بابے کی کرنے وہ ہے کو بات کرنے والی ملانگ تلانگ ہمارا میار اتنا گرا ہوا ہے کس نے کہا ہے کہ ان سے ہمارا تعلق بلکل نہیں ہم بڑے میاری لوگ ہیں بڑے میاری ہم اگر مانتے ہیں تو داتا علی اجویری جیسے لوگوں کو مانتے ہیں ہمارا بڑا میار ہے کوئی ایسے نہ سمجھے بڑا بہت بڑا میار ہے ہمارا وہ تو اگر ہماری عوام تھوڑے بہت لوگ بیچارے کمزور ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں تو ان فراڈیوں کے اتے چڑ جاتے ہیں بیمار آدمی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کسی نے آگے کہہ دیا کہ تو اتھے جائے گا درد اتنی تکلیف میں وہ چلا گیا لوٹ گیا وہاں جا کے یہ تو ظالم ہیں تو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں بوڑی تھی پر اس نے بات چیڑی پڑ دے کہ پیچھے بیٹھ کے تو بڑے جچے تلے دو تین جملوں میں کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے فرمائے پوچھو کہتے ہیں میں بڑا تیار تھا اور میں اللہ نے بڑا علم سے انہیں نوازا تھا کہتے ہیں میں پریشان کبھی نہیں ہوا تھا لیکن یہ بی بی پریشان کر گئی یہ متقی لوگ تھے فرماتے ہیں میں نے کہا بی بی پوچھو کہنے لگی حضور میں نہ محنت کی کمائی سے روٹی کھاتی ہوں چرخہ رکھا ہوا ہے سوت کات کے اس کی کمائی کھاتی ہوں سارا دن مزدوری کرتی ہوں کبھی کبھی کام رہ جاتا ہے تو چودمی کے چاند کی روشنی میں چھت پہ بیٹھ جاتی ہوں تو چرخہ کاتی ہوں بادشاہ کا لشکر میرے قریب سے کبھی کبھی گزرتا ہے ان کے پاس بڑی بڑی لال ٹینے بڑے بڑے ان کے پاس روشنی کے بندوبست ہوتے لشکر بادشاہ کا گزرتا ہے تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے کئی کلومیٹر تک وہ گزرتا جاتا ہے تو کئی دفعہ اچانک اس کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس روشنی میں جو میں سوت کھاتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے امام احمد بن ابل فرماتا ہے میں تڑپ کے رویا بی بی تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں اتنی باریک کہنے لگی بیوہ ہوں بےولاد ہوں مزدوری کر کے روٹی کھاتی ہوں پوچھنا یہ تھا اوہ بھائیو یہ بھی تو یہی وقت گزار کے گئے ہیں یہ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے تھے جن کا ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اسی دین کے ماننے والے تھے جس کے یہ لوگ ماننے والے ہم کدھر نکل گئے پرواہ ہی نہیں حلال ارام کی تمیز ہی نہیں لیکن اولیاء اللہ کی صفت حضرت امام احمد بن عبال فرماتے میں چکرا گیا اور میں نے اسے پوچھا پہلے تو اپنا تعرف کرا تو ہے کون تو کون ہے اس نے کہا حضور تعرف چھوڑے جو مسئلہ پوچھنے آئے اسے اپنا ڈیٹا بھی دینا پڑتے ہیں ہمیں بتا دیا تو چھوڑے فرما ہے نہیں پہلے بتا تو کون ہے تو وہ کہنے لگی میں حضرت بشرِ آفی کی ہمشیرہ ہوں وہ جو بغداد میں بابا ننگے پیر پھرتا ہے تو کوئی جانور گوبر بھی نہیں نہ کرتا گلیوں میں وہ نیک بابا میں اس کی بہن ہوں تو امام احمد بن نمبل کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا پا او میری بہن کوئی اور آتا تو میں فتوہ یہی دیتا کہ تو کوچھین کے روشنی تو نہیں نہ لیتی خود پڑ جاتی ہے جائز ہے تیرے لیے لیکن تو کیونکہ بشرافی کی ہمشیرہ ہے تو تیرے لیے جائز نہیں تو نہ یہ کر تیرے لیے تقوی والا فیصلہ ہے میرا تقوی والا تو نہ یہ کام کر